السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک سورہ نازل کیا ہے جسے ہم عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سورت الشرح شرح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کشادہ کرنا وسیع کرنا کھول دینا چونکہ اس سورے کی پہلے آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں علم نشرح لکا صدرك کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتحقیق ہم نے آپ کی سینی کو کشادہ کر دیا جس میں پھر شک کے صدر بھی شامل ہیں جو ہم نے سیرت میں غالب ہم سب نے پڑھ چکے ہوں گے نبی اکرم سے یا سن بھی چکے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام لگ بک دو بار آئے اور ان کے مبارک سینی کو کھولا وہاں سے ان کے مبارک دل کو نکالا اس کو زمزم سے دویا گیا صاف کیا گیا جسے ہم کہتے ہیں حادثت شک کی صدر اور یہ دو بار ہوا ہے جیسے کہ صحیحہ ان میں ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اس سورت میں ایک آیت ہے جس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سورہ ہے قرآن کا سورت الشرح اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی مقام بیان کرتے ہیں ان پر اپنی منت اور نعمت گنواتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کا سینہ کشادہ کیا ان کا ذکر بلند کیا ان کے بوجھ کو کم کیا وغیرہ وغیرہ اس سورہ میں ایک آیت ہے جس میں ایک عظیم بینفٹ قرآن بینفٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی کی نعمت منت ہمیں اس سے سمجھاتی ہے وہ آیت کیا ہے فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا آیت کا معنی ہے کہ بتحقیق یقینا مشکلات کے ساتھ مشکل کے ساتھ شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ آسانی ہے بتحقیق مشکل شدت سختی کے ساتھ ایک اور آسانی ہے اگر آپ اس آیت پر گور کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی بائن کرتے ہیں فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں اُسْر اور يُسْر اُسْر کا مطلب ہوتا ہے سختی تنگی شدت پریشانی وغیرہ اور يُسْر کا مطلب ہوتا ہے آسانی اور عربی جاننے والے اس بات سے بخوبی واقف ہے یا دوسری زبان چاہے اردو زبان ہو یا انگلی زبان ہو کہ ہر ایک زبان میں جو ناؤن ہوتے ہیں جو اسم ہوتا ہے وہ دو قسموں کا ہوتا ہے نکیرہ اور معرفہ نکیرہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو کسی خاص چیز پر دلالت نہیں کرتا کسی پرٹکولر چیز پر دلالت نہیں کرتا اور معرفہ ہم ایسے ناؤن کو کہتے ہیں جو کسی پرٹکولر ایک چیز پر دلالت کرتا ہے جسے ہمیں ایک چیز سمجھ کوئی ایک پٹکولر خاص چیز سمجھاتی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اس آیت سے ہمیں ایک عظیم بینفت حاصل ہوتا ہے جیسے سلب بھی بیان کرتی تھے جیسا کہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو آیت ہے یہ جو دو آیتیں ہیں یہ ایک مومن کے لیے گنیمت ہے ایک خزانہ ہے گنیمت للمؤمن لیتمئن علیہ جیسے علماء بائن کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک پریجر ہے ایک گنیمہ ہے ایک مومن کے لیے جس سے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے اتمنان حاصل ہوتا ہے وَلَا يَذِكُ صَدْرُهُ مِنْ أُسْرٍ تَلْحَقُهُ اور اس آیت کو ان دو آیتوں کو سمجھنے کے بعد اس آیت کو سمجھنے کے بعد جو بھی اس کو مسئبت کوئی پریشانی کوئی سختی لاحق ہوگی اس سے اس کا دل تنگ نہیں ہوگا کیوں؟ فَإِنَّمَا أَقُلْ لِأُسْنِ يُسْرَيْنِ چونکہ ہر سختی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں ان دو آیتوں سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہر سختی ہر پریشانی ہر مسئبت کے ساتھ دو آسانیاں ہوتی ہیں وَالْأُسْرُ وَإِنْ تَقَرَّرَ مَرَّتَيْنِ ان دو آیتوں میں جو لفظ اسر ہے سختی پریشانی وہ اگر دو بار اس کا ذکر آبی چکا ہے جس سے شاید ہمیں یہ سمجھائے کہ پہلا جو الْأُسْرُ ہے یعنی پہلے بار جو ذکر کیا گیا ہے آیت میں سختی پریشانی وہ کوئی ایک سختی ہے اور دوسری بار جو سختی ذکر کی گئی ہے یعنی الْأُسْرُ یعنی پریشانی وغیرہ جس کا معنی ہے وہ کوئی اور پریشانی ہے وہ کوئی اور مصیبت ہے بلکہ مسئلہ ایسا ہے کہ الْأُسْرُ لفظ جو عیسائت میں یعنی سختی وہ اگر دو بار دو مرتبہ اس کی تقرار بھی ہو چکی ہے فَتَقَرَّرَ بِلَّفْزِ الْمَعْرِفَةِ اس کی تقرار معرفہ لفظی ہوئی یعنی چونکہ یہ الْأُسْرُ وہاں پہ ذکر ہوا ہے یُسْرُ کے ساتھ الْنہی لگایا گیا ہے کیونکہ آرابک میں جب کسی ناؤن کو مرتبہ بنانا ہوتا ہے کسی انڈیفنیٹ آن کسی نکرہ ناؤن کو کسی نکرہ اسم کو مرتبہ بنانا ہوتا ہے تب عرب اس کو علف الام لگاتے ہیں اور یہاں پر الْأُسْرُ جو ہے وہ دو بار مرتبہ آیا ہے اور یُسْر جو ہے وہ دونوں بار نکرہ آیا ہے وہ دونوں بار نکرہ آیا ہے جسے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یُسْر جو ہے اسے ایک سختی مراد ہے الاسر سختی جو ہے اسے ایک سختی مراد ہے اور یسر جو ہے اسے دو آسانی مراد ہے وہ ہمیں کیسے سمجھاتا ہے علماء بہن کرتے ہیں والیسر تقرر بلفظ نکر فو یسران کہ یسر جو ہے آسانی جو ہے وہ دو بار ذکر ہوا ہے اور نکرہ ذکر ہوا ہے اور نکرہ ذکر ہوا ہے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ اَن نکرَتَ اِذَا تَقَرَّرَتْ دَلَّتْ عَلَتْ تَعَدُدْ کہ جب نکرہ لفظ ایک ہی لفظ دو بار نکرہ حالت میں اس کی تقرار ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دو 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 الگ چیزیں ہیں وہ دو الگ چیزیں ہیں مثلا فار ایزمبل ہم ذکر کریں گے رسول و رسول اس کا مطلب ہے ایک رسول اور دوسرا رسول اس طرح جب ہم کہتے ہیں یسران اس آیت میں فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا إِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا اس کا مطلب ہے کہ یہ دو آسانیہ ہیں کیونکہ یہ نکرہ اس میں ذکر ہوا ہے اور قائدہ یہی کہتا ہے کہ جب نکرہ اس کی تقرار ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہیں یعنی یہ ایک سے زیادہ چیزیں ہیں بخلاف المعرفہ لیکن جب ایک ہی لفظ معرفہ حالت میں بار بار اس کی تقرار ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے مراد ایک ہی ہے اسی طرح اس آیت میں بھی ہے کہ اُسْر جو ہے سختی جو ہے اس سے مراد ہے کوئی ایک سختی اور یسر سے مراد ہے دو آسانی کیونکہ اس کی تقرار دو بار ہوئی ہے نکرہ حالت میں اس لئے پھر صلب بھی بیان کرتے تھے جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی منقول ہیں لَيَّقْلِبَ أُسْرٌ يُسْرَيْنِ کہ ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی یعنی جب کسی انسان پر سختی آ بھی جاتی ہے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کرتا ہے اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے اور جب سختی کی حالت ہوتی ہے تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کیا معاملہ کرتا ہے اس لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ دو آسانیہ اللہ تعالیٰ نے دو آسانیہ ہر ایک سختی کے ساتھ رہے ہر ایک پریشانی کے ساتھ رکھیے اور کوئی ایک پریشانی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکتی اس لئے فَالْأُسْرُ مَحْفُوفٌ بِيُسْرَيْن ہر ایک سختی جو ہے اس کے اردگرد دو آسانی ہوتی ہے يُسْرُن قَبْلَهُ ایک تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالی آسانی کرتا ہے وَيُسْرُن بَعْدَهُورُ اس سے پہلے بھی اللہ تعالی آسانی کرتا ہے جیسے دوسری آیت میں اللہ تعالی بیان کرتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ أُسْرِ يُسْرَا یا سَيَجْعَلُ بَعْدَ أُسْرٍ يُسْرَا کہ اللہ تعالی آسانی سختی کے بعد آسانی رکھے گا اور اس سے پہلے بھی آسانی رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہمیں اس آیت سے سمجھ آتا ہے اس لئے فَلَيْيَقْلِبَ أُسْرٌ يُسْرَيْن اس لئے ایک پریشانی ایک سختی وہ دو آسانی پر غالب نہیں آسکتی اس لئے یہاں پہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لئے جس کو اللہ تعالی نے علم عطا کیا ہو جو ایجوکیٹڈ ہو کہ اگر وہ تھوڑی بہت عربی سیکھنے کی کوشش کرے اس سے قرآن کے یہ اسرار واضح ہو جائیں گی کیونکہ نکیرہ مارفہ یہ انسان کو تب ہی سمجھائے گی جب انسان تھوڑا بہت عربی سے تعلق اپنا جوڑے گا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے جو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ شرح میں بیان کہتے ہیں فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَ کہ ہر ایک سختی کے ساتھ دو آسانیہ ہیں یہ ہمیں تب معلوم ہوا جب ہم عرب سے واقف ہیں تب ہم ان چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں اور قرآن کی تفاثیر سلف کی تفاثیر جب انسان کھولتا ہے وہاں پر ایسے اصرار ایسے جنز انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد میں بھی ہمیں قرآن کو اپنا ساتھ ہی بنانے کا توفیق دے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے وصلا اللہ تعالی لخیر کھلکی محمد وعلى آله وصحبه والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ